اسلام علیکم دوستو میں بیپ ساجید اور آپ دیکھ رہے چیز ٹیک ٹیوب دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ ہم کی طرح اپنی فیس بک اکاؤنٹ کو کمپلیٹلی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں فیس بک سے تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ سپیچل ہونی والی ہے کیوں کہ آج کی ویڈیو میں مجھے کافی زیادہ دوستوں کی میسیجز میں لیتی کہ بھئی کی طرح ہم اپنی فیس بک اکاؤنٹ کو کمپلیٹلی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں نہ کہ ڈیسیبل کر سکتے ہیں ڈیسیبل اور ڈیلیٹ میں بہت زیادہ پرخ ہے یاد رکھیں اس ویڈیو میں آپ کمپلیٹلی جانیں گے کہ ڈیسیبل کی طرح ہم کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کی طرح ہم کر سکتے ہیں اس دونوں میں کافی زیادہ ڈیفرنس ہے آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کو بتانے والا ہو لیکن ویڈیو سے پہلے بھئی آج کا جو ہمارا گفٹ کے اس کا نام ہے ڈیلی ٹائمر یا کچھ اس طرح کا نام ہے اسی ٹائمر کی ذریعی یہاں پہ میں موبائل پہ تھوڑا وہ اچھک کرتا ہے تاکہ آپ لوگ کو میس لیٹ نہ کرو تو اس کا نام ہے ایوری ٹائمر ایوری ٹائمر کے ذریعی آپ دنیا اپنے موبائل فون کو کمپلیٹلی منیج کر سکتے ہیں یاد رکھیں یہاں پہ ٹائمر کے جو ہے ایک الارم کی طرح ہی سے اپلیکیشن ہے دوستو آپ کو پتا ہے کہ ہم اکثر الارم کو یوز کرتے ہیں اپنی کاموں کو منیج کرنے کے لیے لیکن اس الارم کی ذریعی اب اپنے موبائل فون کو کمپلیٹلی منیج کر سکتے ہیں الارم صرف اپنے ہمیشہ کیلئے ہم اپنے موبائل فون کے ٹائمنگ کیلئے مطلب یوز کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم پانچ بجے ہمارا موبائل فون رنگ کریں اور ہم مطلب چار بجے ہمارا موبائل فون رنگ کریں تاکہ میں پتہ چلے کہ ابھی جو ہمارا ٹائم ہے جو ٹائم میں نے رکھا ہے کسی کام کے لئے تو میرا موبائل فون رنگ کریں لیکن یہاں پہ یہ جیدہ کمال ہے اور کافی جیدہ ایڈوانس ہے اسی ٹائمر یا الارم کی ذریعہ آپ اپنی موبائل فون کی تمام چیزیں منیج کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ پانچ بجے سے لے کر چے بجے تک میرا موبائل فون سائلنٹ ہو تو بھی آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں جب مسجد میں جاؤ مطلب فجر کے نماز کیلئے جاؤ زہر کے نماز کیلئے جاؤ حضر کے نماز کیلئے جاؤ اور میرا مثال کے طور پر نورملی پاکستان میں ایک بچ کر پتیس منٹ پہ زہر کا نماز ہوتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ زہر کا نماز مطلب ایک بچ کر تیس منٹ سے لے کر ایک بچ کر پینتالس منٹ تک میرا موبائل فون سائلنٹ ہو تو بھی آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں ڈیلی کے لیے آپ کو مبائل فون پر جا کے سائلنٹ مارنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اپلیکیشن آپ کی مبائل فون کو مطلب آٹومیٹکلی سائلنٹ کرے گا یہ کافی اچھی اچھی فیچز اپلیکیشن کے اندر موجود ہے جو کہ اگر آپ ڈاؤنوڈ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے لنک ہے اس لنک سے جا کے ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں تو چلی آج کے منٹوپک کے طرف دوستو اگر آپ اپنے پیس بک اکاؤنٹ کو کمپلیٹلی ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی سر رہ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم بات کرنے والے ہیں ڈیلیشن کی یہاں پہ ہم بات نہیں کرنے والے ہیں ڈی ایکٹیویشن کی دوستو یہاں پہ میں آپ لوگ کو سب سے پہلے ڈیفرنس جو ہے اس دونوں کے بیچ میں بتانا چاہوں گا ایک ہوتا ہے ڈیلیشن ایک ہوتا ہے ڈی ایکٹیویٹ ڈی ایکٹیویٹ ہوتا ہے جیسے کہ ہم نورملی کسی بندی کو نشہ دیتے ہیں تو نشہ دے کر کچھ توڑے بہت ٹائم کیلئے ہم اس کو سلا دیتے ہیں یا اس کو مطلب آرام دیتے ہیں تاکہ وہ مطلب کوئی اٹھنا جائے بات وغیرہ نہ کرے مطلب کسی خاص ٹائم کیلئے کسی چیز کو دفع کر دینا کسی چیز کو مطلب خاموش کر دینا اس کو ہوتا ہے ڈی ایکٹیویشن ایک ہوتا ہے ڈیلیشن سے ختم کر دینا اس کو ہوتا ہے ڈیلیشن یا ختم کر دینا تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈیلیشن کے کیسے ہم اپنی پیس بک کو کمپلیٹلی پیس بک کے دنیا سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کر دیں یہاں پہ آپ میری موبائل فون کے جو سکرین ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس سے ہم جانا ہے ابھی اپنی پیس بک میں پیس بک میں جا کے یہاں پہ آپ کو نظر آرہوگا اس والے کارنر میں جو تین لائن آپ کو نظر آرہوگا اسی تین لائن پہ کلک کریں تین لائن پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ نیچے آکے آپ کو ایک اپشن ملے گا سیٹنگ اینڈ پرویسی سیٹنگ اینڈ پرویسی میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو نظر آرہوگا سیٹنگ پہ کلک کریں سیٹنگ پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو نیچے آئے اور نیچے آکے یہاں پہ آپ کو ایک اور اپشن نظر آ رہا ہوگا جس کا نام ہے اکاؤنٹ آنرشف اینڈ کنٹرول اکاؤنٹ آنرشف اینڈ کنٹرول کا اپشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا شاید اس سی اپشن پہ کلک کریں اس پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کے سامنے کچھ اپشنز ہے جس کو آپ نے یہاں سے ریڈ کر دینا ہے یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے مومرلیزیشن سیٹنگ اس کے بعد بیچ والا جو سیٹنگ ہے وہ ہے دی ایکٹیویشن اینڈ ڈیلیشن دی ایکٹیویشن اینڈ ڈیلیشن پہ آپ کلک کریں جو بیچ والا ہے اس کے میں بات کروں اس پہ کلک کریں اس کے بعد یہاں پہ آپ کے سامنے دو اپشن ہے اس کا سب سے پہلے جو اپشن ہے یہ ہے دی ایکٹیویٹ اکاؤنٹ دی ایکٹیویٹ میں نے پہلے ڈسکرائب کیا کہ کسی کو کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے دی ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ deactivate کریں delete کرنا چاہتے ہیں تو اسی نیچے والے option پر click کر کے یہاں پہ آپ کو نظر ہوگا continue to account deletion اس پر click کریں جیسے آپ click کریں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے آ جائے گی کچھ options یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارے جو options ہیں یہاں پہ میرے سامنے آ جکے ہیں تو یہاں پہ آپ پھر سی delete پر click کریں delete پر click کرنے کے بعد آپ کا جو account ہے وہ delete ہونا start ہو جائے گا لیکن یہاں پہ آپ سے password مانگے گا یہاں پہ میں delete پر click کر رہی تو شاید کوئی مسئلہ بن جائے گی تو میں یہاں پہ delete نہیں کر رہا اور جیسے آپ اس کو delete پر click کریں گے تو آپ سے password مانگے گا password ڈال کے پھر آپ کا جو account ہے وہ تقریباً 14 یا 29 دن کے اندر delete ہو جائے گا completely دنیا سے خاتم ہو جائے گا تو آپ نے جیسے اسی delete پر click کرنا ہے تو جیسے آپ اسی پر click کریں گے تو آپ نے اسی account کو دوبارہ 14 دن کے لیے open نہیں کر دینا یاد رکھے 14 دن آپ کا جو یہ اولا account ہے جس کو آپ ابھی delete کرنا چاہتے ہیں یہ completely disable ہونا چاہیے مطلب آپ اس کو on نہ رکھے کیونکہ اگر آپ اس کو دوبارہ سے on کریں گے تو شاید آپ کا جو process ہے وہ دوبارہ سے start ہو جائے مطلب آپ کا جو facebook کا delete ہے وہ خاتم ہو جائے تو آپ نے اس کو بالکل بھی نہیں چلے لینا مطلب آپ کسی account کو delete کرنا چاہتے ہیں تو پھر سے آپ 14 دن کے لیے ناکولی 14 دن جیسے complete ہو جاتی ہے تو آپ کا account completely دنیا سے تشریف لے جائے گا امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے ہوگی ویڈیو اچھے لگتے ہیں تو ویڈیو کو like ضرور کا دیجئے چینل پر نایے تو چینل کو subscribe ملتے ہیں کس نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھی گا